حباب زیوہ کار آئی دی بزم دے آخری نات خان لیکن شباز سلطانی صاحبی پہنچن لگ گئنے اور اینا تو فوراں بعد علامہ صاحب دے خطاب لیکن میں صرف ایک ہی گلہ ارض کرنے ہی کہ انہوں نے اگر میں بلا تمہید داود دیاں تو انہوں نے بڑے شیر پڑھے تو میری باری ایک شیر بھی نہ لیکن میں صرف انہوں نے شیر پڑھنا کیونکہ میرے سجے خبے بڑے دانشورت بیٹھے نے مولا علی پاک دا ذکر فرما رہے سم مطرم محمد رفیق طیر صاحب بھی علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نا انہاں ورگا کنے زمانے تھے ہووے جنہاں دی کونیت ابو تراب اگر ایسے ابو تراب تو میں بولا نا تو پھر دانشورت بیٹھے نے مطابق داود دینا محمد قیسر قیوم مبوبی صاحب نا معان اور بارگاہی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قلدست اینار شریف ایش فرمان جناب محترم محمد قیسر قیوم اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دی اے خوبصورت محفل بھائی امین نے سجائی تھے خوش بہت ہی خوش بختی دی کارگل ہے کہ قبلہ آل نبی اولاد نبی پیر سید محبوب میرا سرکار جلوہ گر نے چند منٹ دی شادری ہے میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا دھوڑا سننا اپنی بلان بارگاہج قبول فرمائے جھوم جھوم کے آقا دی بارگاہج دروت پاک دا نظرانہ پیش کرو تو ذرا جاگ کے پیش کرو کہ پتا چلے حضور دے دیوانے حالی جاگ دے بیٹھے ہوں کیونکہ میرے تو بعد محبوبی صاحب نے آناؤنس کیتا ہے کہ شباز سلطانی صاحب نے بھی حاضری پیش کرنی ہے تکیبلا علامہ صاحب دا خطاب بھی ہو رہا ہے تسی ان جبنی بینا تکے بیٹھے ہو اچھی کہو سبحان اللہ درود پاک دی آواز آوے کی تو پتا چلے گی تسو جاگ دے ہو سلاللہ علیہ گا رسول اللہ وسلم علیہ گا یا حبیب اللہ محبت سے پڑھئے سلاللہ علیہ گا رسول اللہ وسلم علیہ گا یا حبیب اللہ اسلام علیکم توڑے سلام دے جواب تو بات منو پتا لگنا ہے محبت سے کاؤنے اسلام علیکم منو انجی ہی لگتا ہے تو انو مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنی تعریف اپنے دیوانیاں کو سنونا نماز دے گھنے انجی ہے تسو سنو دے بیٹھے ہو اگر سنو دے بیٹھے ہو تو پھر تو انو گیسر قیوم نے یا کہا کہ محبت نہ پڑو درود پاک تسو سنو دے بیٹھے تو سنونا تے عمل بھی تے کرو جدو درود پاک دا کو آکھے تے درود پاک ضرور پڑھے آ کرو ضرور پڑھے آ کرو اگر تسو کسے دے آکھان دے ہو درود پاک نہیں ہو پڑھے تو میرے کریم نبی دے فرمان دے مطابق تسو بخیلہ جنے جان دے ہو بدبختہ جنے جان دے ہو کجوسہ جنے جان دے ہو کم از کم جدو کو درود پاک دے دعوت دے ہوئے کے پڑو درود پاک وہ تو ضرور پڑھے آ کرو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا یا روحو عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا نیوے گا دے گے اوچھے آ نیوے گا دے گے بولو اوچھے آ نیوے گا دے گے دیکھو فرق میں طان آیا آگا 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 اوچھے آ نیوے گا دے گے اوچھے آ نیوے گا دے گے بھکو فرق میں طان آیا آگا 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 اوچھے آ اوچھے آ نیوے گا دے گے اوچھے آ نیوے گا دے گے autres اوچھے آ اوچھے کو سبحان اللہ قبلا، تشریف رکھو علامہ صاحب سٹیج جلوع گھرنے اوچھے کو سبحان اللہ حل چل پہیے اسlers سبحان بیٹھ جا خوشبو انشاءاللہ سب ہی لگا لیں گے بچی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیبلا سٹیج تے جلو ہے گا رہے ہیں کی اوقات حکیر دی محمودی صاحب سبحان شاہ صاحب کی اوقات حکیر دی کی اوقات حکیر دی کی اوقات حکیر دی میں تے کچھ بے گے نہیں 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 میں کہتے کچھ بے گے نہیں نہیں جل ساری میرے پیر دی کچھ بے گے نہیں نہیں میں کہتے کچھ بے گے نہیں جل ساری میرے پیر دی کچھ بے گے بچی کہو سبحان اللہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں چاند اشار اللہ کا ذکر پیش کرنا چاہوں گا میرے ساتھ ایک بلند ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے کوئی زبار خموش نہ رہے اللہ ہو اللہ 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 میں ہوتی ساندھ میں چھے پڑیا میں ہوتی ساندھ میں چھے پڑیا میں ہوتی ساندھ میں چھے پڑیا ہر پاس سے ہوئی نشن آئے ہر پاس سے ہوئی نشن آئے جدو آمنہ دچان چڑیا اللہ 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 اسمانی تارائے میرے یا مخبوبہ سنو تیرا سہارائے اللہ ھو اللہ ھو اللہ ھو اللہ کوئی بیلہ امور دیا کوئی بیلہ امور دیا کوئی بیلہ امور دیا کوئی بیلہ امور دیا عرشن چمیاں دے عرشن چمیاں دے عرشن چمیاں دے یارو تلیا حضور دیا اللہ ھو اللہ ھو اللہ کون سردہ پاڑی ہے ہوں اللہ 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 سبحان اللہ چاند اشار حافظ صاحب نے حکم فرمایا کہ مولا علی کے شان میں پیس گھر کہ میں اتحاد چاہوں گا ٹائم کافی ہو چکا ہے علی ور کا زمانے تھے چونکہ 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 کوئی بات نہیں میں سادہ پڑھ لیتا ہوں تو چونکہ وہ کلام حافظ صاحب نے حکم فرمایا تھا میں اسی لئے پیش کر رہا تھا تو میں چند اشار مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر کے جا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا ایسے واسطے ایسے واسطے میرے بقت نرالے نے کربل والے پیر میرے رکھ والے نے ایسے واسطے ایسے واسطے میرے بقت نرالے نے کربل والے پیر میرے رکھ والے نے کربل والے پیر میرے رکھ والے نے ہس نین تو صد کے جاوہ ہس نین تو صد کے جاوہ کی ہی شان انا دی سڑاوہ کی شان انا دی سڑاوہ ایسے واسطے ایسے واسطے ایسے واسطے جون دے جنتا لے گئے جون دے جنتا لے گئے جون دے جنتا لے گئے بوخے سیدان دے جو بے گئے بوخے سیدان دے جو بے گئے اے ہو فروقی اے ہو فروقی لوگ نصیب آمالے نے اے ہو فروقی اے ہو فروقی لوگ نصیب آمالے نے کربلوال پیر میرے رکھوالے نے کربلوال پیر میرے رکھوالے نے سوہاں 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 سوہاں